موسیقی نمسکار کسان بھائیو افکو کسان کے یوٹیوب چینل افکو کے میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے کسان بھائیو آج ہم آئے ہوئے ہیں کوٹہ جلے کے اندر رامگنج منڈی میں اور رامگنج منڈی جو ہے یہ بہت بڑی منڈی ہے دنیے کی اگر بات کریں اپنے بھارت کی تو بھارت میں سب سے بڑی دنیے کی منڈی جو ہے وہ ہے رامگنج منڈی اور یہاں کا جو آس پاس کا جو چھتر ہے یہاں پہ دنیے کی کھیتی بہت بڑے سطر پہ کی جاتی ہے یہاں کے کسان دنیے کی کھیتی کر کے کافی اچھا منافع کماتے ہیں تو آج اس ویڈیو کے مدیم سے ہم آپ کو یہاں کے ایک پرگتی سل کسان سے ملوائیں گے جو کافی سمیہ سے دنیے کی کھیتی کر رہے ہیں ان کا کیا انبہ ہوئے وہ بھی آپ کو بتائیں گے اور ساتھ ہی دنیے کی فصل جو آپ اس سمیہ دیکھ رہے ہیں لگ بگ 80 سے 85 دن کی ہے اور اس سمیہ دنیے کی فصل میں کسان بھائیوں کو کیا کیا کام کرنا چاہیے کیا ساوزانی رکھنی چاہیے کون کون سی بیماری کیڑے لگ سکتے ہیں اس کے لیے کیا کرنا چاہیے وہ بھی جانکاری ہم آپ کو اس ویڈیو کے مادیم سے بتائیں گے تو چلیے کسان بھائیوں سب سے پہلے ہم ملواتے ہیں یہاں کے ایک پرگتی سل کسان سے نمسکار جی نمسکار بھائی سب سے پہلے تو میں چاہوں گا کہ آپ ہمارے جو کسان بھائی ہیں ان کو اپنے بارے میں بتائیں نام تو مائل ہے سر میرا مہویر جی گاؤں مانڈا کا رہنے والا ہوں مانڈا گاؤں ہے آپ کا یہ کون سی تحصیل میں رامگنجمنڈی تحصیل میں رامگنجمنڈی میں آتا ہے تحصیل تو آپ کتے سمیے سے دھنیا کی کھیتی کر رہے ہیں 12-13 سال سے آپ 12-13 سال سے دھنیا کی کھیتی کر رہے ہیں کتا بھگا زمین ہے آپ کے 30 بھگا زمین ہے پورا دھنیا لگا رکھا ہے آپ نے چار بھگے کے تو ہے گھوں اچھا 26 بھگے کا ہے دھنیا 26 بھگے میں دھنیا لگا رکھا ہے تو یہ بات کریں دھنیا کی تو اس کی جو کھیتی سے آپ کو کتنا کمنافع ہو جاتا ہے منافع تو کیا بھگے میں 9 سے 10 بوری نکلتا ہے ایک بھگے میں 9 سے 10 بوری دھنیا نکل جاتا ہے تین کوئنٹل کے آسپاس تین کوئنٹل ایک بھگے کے اندر اچھا تو یہ کیا بھاؤ بھگا زاتا ہے آپ کا مالو ساڑھے آٹھ سے نو ہزار روپے ساڑھے آٹھ سے نو ہزار روپے کے بیچ میں ایک ونٹل بھگ جاتا ہے تو جو دھنیا کی کھیتی ابھی آپ کی یہ پسر لگ بگ اسی سے پچھا سی دن کی ہے تو کیا کیا سمشیں آتی ہیں دھنیا کی کھیتی میں تو کسی کہے تو کیا ہوا آتا پانگی آتا لونگ ٹائپ کا آتا لونگ یا بیماری جو بیج ہے دھنیا کے لونگ جیسے وہ سمشیں زیادہ آتی ہیں دھنیا کے اندر کسیان بھائیو لونگ یا روگ ہے وہ ایک مکھے بیماری ہے اس کے اندر جو دھنیا کے بیج ہوتے ہیں وہ لونگ جیسے ہو جاتے ہیں تو اس کی روگ تھام کے لیے کیا کرنا چاہیے یادی کھڑی فسل میں آپ کو یہ بیماری دکھائی دے تو اس کے لیے ایک پروپی کونہ جول دوا آتی ہے پروپی کونہ جول یا پھر ایک کارمنڈا جن نام کی بھی دوا آتی ہے وہ آپ دو گرام پرتی لٹر پانی کے حساب سے گول بنا کے کھڑی فسل میں چھڑکاؤ کر سکتے ہیں لونگ یا روگ سے اچھا اس طرح کا ہو جاتا ہے یہ لونگ جیسے اس بار اتنی آپ کے شکایت نہیں ہے اس بار یہ بیماری نہیں ہے پر نورملی اگر دیکھا جائے تو دنیا میں جو مکھے بیماری ہے وہ ہے لونگ یا روگ اور ابھی جو آپ کی فسل ہے اسی سے پچاسی تھی بہت بڑے اس سال تو کیا اس سال اس سال بہت بڑیا فسل ہے آپ کی تو کسان بھائیو اس سمیں جو فسل ہے جو آپ دیکھ پا رہے ہیں یہ لگ بگ 80 سے 85 دن کی ہے اور اس سمیں کسان بھائیو ایک تو سنچائی کرنا بہت جروری ہے جو دنیا کی فسل ہے 80 سے 85 دن میں تیسرے پانی سنچائی کرنے کا جو ٹائم ہے وہ ہے تو اس سمیں آپ سنچائی اوشیہ کریں سنچائی آپ کر رہے ہیں اور دوسرا اس میں کیا ہے کھڑی فسل میں اس ٹائم کون کون سی بیماری یا کیڑے لگ سکتے ہیں وہ بھی ہم آپ کو بتا دیتے ہیں اس ٹائم جیسے دنیا میں ایک تو رشچو سکیٹ لگ سکتے ہیں جن میں ماہو یا چیپا جیسے بولتے ہیں تو اگر آپ کو پرکوب دکھائی دے تو ایک ڈائی میتھویٹ نام کی دوا آتی ہے ڈائی میتھویٹ آدھا ملی لیٹر پرٹی لیٹر پانی کے حساب سے گھول بنا کے چھڑکاؤ کر سکتی ہے اس کے علاوہ یہ دی بیماری کی اور بات کریں تو دنیا میں اس کے علاوہ اس کے علاوہ دنیا میں کیا ہے اس میں جو ایک بیماری آتی ہے چھاچیا نام چھاچیا روک بولتے ہیں جسے پاؤڈری ملڈیو بولتے ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے دنیا کے جو پتے ہوتے ہیں ان میں تنے پہ پتیوں پہ سفید رنگ کا پاؤڈر جمع ہو جاتا ہے تو اگر اس کا پرکوب دکھائی دے تو آپ ایک سلپھر پاؤڈر آتا ہے وہ 20 سے 25 کلو گرام ایک ہکٹیر میں برکاؤ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یدی آپ برکاؤ نہیں کرنا چاہتے تو ایک گولنسی لگندک آتا ہے وہ آپ 2 گرام پرتی لٹر پانی کے اساب سے گول بنا کے کھڑی پھسل میں چھڑکاؤ کر سکتے ہیں تو کسان بھائیو اس طرح آپ کھڑی پھسل میں روگ کیٹوں کی روکتہ کر کے اپنی دنیا کی پھسل سے اچھا اتفادن پر آپ کر سکتے ہیں ہمارے چینل افکو کے کو سسکرائب نہیں کیا ہے تو لال رنگ کا بٹن دبا کر اسے سسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی پاس والی بیل آئیکن کو ضرور دبائیں دھنیواد